آج میں نے سی بی آئی میں جا کے دیکھا میں نے دیکھا کہ کوئی گھوٹالہ تو وہاں ہے نہیں گھوٹالے کے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے سارا کیس فرضی ہے میں جانتا ہوں سارا کیس فرضی ہے اور آج میں نے سی بی آئی میں نو گھنٹے کی پوچھتا جبہ دوران نو گھنٹے جو میں رہا وہاں پہ وہاں بھی میں سمجھ گیا کہ کس طرح سے سارا کیس فرضی ہے کس طرح سے انہوں نے پوری ساجش کی گئی ہے آج مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے سی بی آئی میں کیس کسی گھوٹا لے کی جانچ کے لیے نہیں کرا رکھا انہوں نے سی بی آئی میں جو میرے خلاف کیس کرا رکھا ہے وہ دلی میں ایک چولی آپریشن لوٹس کو کامیاب کرنے کے لیے کرا رکھا ہے یہ بات پہلے بھی مجھے باہر سے سمجھ میں آ رہی تھی لیکن آج اندر جا کے سی بی آئی کے ہیڈکوارٹر میں نو گھنٹے تک میرے کو اور سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی سی بی آئی جیسے ایجنسیز کو انکونسٹیٹویشنل طریقے سے ایسی مویدھانک طریقے سے غلط طریقے سے دواب بنانے کے لیے بروز کر رہی ہے ایک سائز پہ بات ہوئی لیکن مجھے اشریہ ہوا کہ وہاں بھی سائیڈ میں مجھ پہ دواب بنایا گیا کہ آپ چھوڑ دو آپ میں کیوں ہو میں نے کا کےiga کہ ب очень آپ کے اوپر چلتے رہے گے نہیں تو shove ان کے سائز میں تو نہیں ہے تو کھتم ہو جائیں گے تو مجھے کہا گیا جان change ساخین جان کے پاس کونسی scholarly سامن jo po saw وہ بھی چل رہے ہیں چھہ مینے رائے جیل رہے سکتے ہیں تو چھہ مینے آپ دیکھ سکتے ہیں ب目 entrevر ب بی جیپ تو بہت گندی conference میں اس کے لئے آپ چھوڑ سکتا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ نہیں نہیں دیکھو یہ کیس تو ایسی چلتے رہیں گے دوسرا پائدہ آپ کو مکھے منتری بھی بنائیں گے تو میں نے کہا یہ مکھے منتری بننے کے لیے تھوڑے آیا ہوں میں تو شکشہ کے لیے آیا ہوں ہوں راجنیتی میں ہمیں آنا نہیں چاہ رہے تھے ہم تو شکشہ کے لیے آئے ہیں امانداری سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں پھر میں نے صاف صاف بول دیا کہ بھئیہ مجھ کو تو خوشی ملتی ہے جب دلی کے رکشے والے کا بچہ انجینئر بنتا ہے اس میں جو خوشی ملتی ہے مجھے سی ایم بن کے خوشی نہیں ملتی سی ایم بننے کے بارے میں سے اس کے خوشی نہیں ملتی